قصہ کتابوں یا یہ بتا دیجئے کہ اگلے سال کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے میں ایک بار میں نے سوچا وہ لسٹ بناوں لیکن پھر میں نے اس سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا وہ لسٹ کچھ چھپی ہوئی آئیں گی میں وہ پڑھ کے آپ کو بتا دوں گا ایک دو دن میں کہ کون سی کتابیں اس وقت پچلن میں ہیں فیشن میں ہیں ٹرینڈنگ ہیں تو ان پہ آپ لوگ نظر ڈال سکتے ہیں اور مجھے لگتا ہے آپ لوگ اگر کتابوں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو خود بھی ان لسٹ کو آپ ٹریک کر رہے ہوں گے سر و شیشت کتابیں میں حساب لگا سکوں نہ تو میں نے ساری کتابیں پڑھی ہیں نہ میں ساری کتابیں پڑھ سکتا ہوں جو میں پڑھ رہا ہوں انہی میں سے میں کہہ دوں گی یہی سر و شیشت ہیں تو یہ بھی مشکل ہے لیکن میں کچھ ایسی کتابیں آپ کو اگلے چار پانچ دنوں میں ضرور بتاؤں گا یہ سال ختم ہوتے ہوتے ہیں نیا سال شروع ہوتے ہوتے ہیں جن کو آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے اگر آپ نے ابھی تک نہیں پڑھی ہے تو ایسی ایک کتاب میں آج لے کر آیا ہوں اور یہ کتاب میں نے سنیوگ سے پڑھی ہے اور اس کے بعد میں اس کا مرید ہوا مجھے اس کتاب میں بہت اچھی بات یہ لگی کہ یہ پڑھنا سکھاتی ہے یہ اپنے آس پاس کی دنیا کو دیکھنا سکھاتی ہے اور یہ آپ کو بات کرنا ترک کرنا بحث کرنا بھی سکھاتی ہے اور اس کا مولودش اس کتاب کا یہی ہے کہ آپ کے اندر یہ پرورتی آ جائے کہ آپ جب بحث کریں تو آپ بہت مجبوط تتھیوں کے ساتھ بحث کریں آپ ہوا میں بحث نہ کریں جس سے ابھی حال میں ہمارے پدھان منطری موڈی جی نے کہا کہ وہ کان لے گیا والی کتھا کہ لوگوں نے کہہ دیا کہ وہ کان لے گیا آپ دوڑ لئے اس کے پیچھے اپنا کان چیک نہیں کیا یہ کتاب آپ کو اپنا کان چیک کرنا سکھاتی ہے موڈی جی نے جس سندرب میں کہا تھا میں اس سندرب میں نہیں کہہ رہا ہوں لیکن خاص کر آج کل کے ماحول میں جس ماحول میں ہمارے چاروں طرف بحث بہت ہو رہی ہے ترک بہت آ رہے ہیں ہر آدمی ترک دے رہا ہے اب اس کے لئے اتنے راستے کھل گئے ہیں کہ کسی کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی کسی پر محتاج نہیں ہے کسی آدمی کو یہ انتجار نہیں ہے کہ ٹیلی ویجن کھلیں گے شام کو وہاں بحث ہوگی یا پہلے تو جا کر منج پر دیکھتے تھے جوابی کو والے سنتے تھے یا سنسد اور ویدان سباؤں کی کروائی دیکھا کرتے تھے وہ سب کی آوشکتہ نہیں رہ گئی ہے اب جس وقت آپ کا من کرتا ہے آپ اپنا موبائل اٹھاتے ہیں کسی دوسرے کا ترک سنتے ہیں اور اپنا جواب دیتے ہیں ایسے میں یہ کتاب پڑھنا بہت آوشک ہے اس لئے یہ کتاب میں آپ کے سامنے لائیا ہوں بہت نئی نہیں ہے لیکن بہت پرانی بھی نہیں ہے بلکل ایسا لگتا ہے کہ آج کے دن کے لئے لکھی گئی کتاب ہے نام ہے فیکٹ فولنس اور لکھا کس کے ہینس رولنگ ہیں ملروپ سے لیکن ساتھ میں دو نام اور ہیں اولا رولنگ اور اینا رولنگ رولنگ اس کو بولتے ہیں تو یہ ہینس رولنگ صاحب ایک میڈیکل ڈاکٹر تھے انٹرنیشنل ہیلتھ کے جانکار تھے اور یہ پبلک ایجوکیٹر یعنی لوگوں کو جاگروک کرنے کا کام کرتے تھے ان کی دوہزار سترہ میں موت ہو گئی دوہزار سترہ میں یہ دنیا میں نہیں رہے اس کے بعد ان کے بیٹے اور ان کی بہو جن کے نام ان کے ساتھ اس کتاب میں جڑے ہیں انہوں نے اس کتاب کو پورا کیا اس لئے اس پر تین نام ہیں اس کتاب کا نام میں نے آپ کو بتایا فیکٹ فولنس فیکٹ فولنس کا آرد سمجھ لیجئے تتھیاتمکتہ کہہ لیجئے تتھیوں پر زور دینے کی پرورتی میرے حساب سے یہ اس کا انواد ہوگا ہندی میں اور اگر سچ مچ انواد ہوگا تو کچھ اچھا سا اکرشک سا نام رکھا جائے گا لیکن ایک دوسرا اس کا سبٹائٹل ہے 10 reasons we are wrong about the world and why things are better than you think دس وجہیں جو بتاتی ہیں کہ آپ دنیا کے بارے میں جو سوچ رہے ہیں وہ غلط ہے اور دنیا جیسی آپ کو دکھ رہی ہے جیسی آپ اور ہم سوچ رہے ہیں دراصل اس سے بہتر ہے اور یہ بہتر کیسے ثابت ہوتی ہے اس کے لیے یہ کتاب ایک طرح کی گائیڈ بک ہے اگر آپ اس کتاب کو تمیز سے پڑھ لیں گے تو یہ کتاب آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ آپ کیسے بحث کریں کیسے اپنے آس پاس کی دنیا کو دیکھیں اپنے ترک کس بنیاد پر کھڑے کریں آج کل آپ دیکھتے ہیں ترک دینے کے عادت سب کو ہے ہر آدمی کے پاس کوئی نہ کوئی ترک ہے وہ ایک وچار لے کے چل رہا ہے وہ اپنے حساب سے اس کے لیے تتھ بھی گڑھ لیتا ہے یہ یہ کتاب آپ کو سکھاتی ہے اور اس کی شروعات بہت اچھی اس لیے ہے یہ کتاب آپ کو اپنی لینی پڑے گی یہ کتاب مانگ کے اور بانٹ کے پڑھنا جرا مشکل ہوگا کیونکہ ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں کچھ آپ کو نوٹس لینے ہیں اور یہ شاید آپ کو بار بار بیچ بیچ میں پڑھنے کی ضرورت پڑ جائے اس لیے اس کو ساتھ رکھنا اچھا ہوگا اس میں ایک ٹیسٹ ہے جس میں تیرہ سوال دیے گئے ہیں شروع میں ہی ہے اور وہ تیرہ سوال میں آپ کو ان کا ایک ایک جھلکی دے دیتا ہوں کیونکہ اس سے پھر یہ کتاب ان تیرہ کتابوں سوالوں سے چلتی ہے کہ دنیا کے سبھی گریب دیشوں میں کتنی لڑکیاں پرائیمری سکول ختم کر پاتی ہیں پانچویں تک کے پڑھائی کر لیتی ہیں یہ اس کا جواب سوچئے آپ جب میں پوچھ رہا ہوں تو آپ بھی دماغ میں سوچئے سامنے اس کے تین اتر ہیں اے بیس پرسنٹ بی چالیس پرسنٹ اور سی ساٹھ پرسنٹ آپ سوچئے کون سا صحیح ہے اور اس پر ٹک لگائی ہے دوسرا سوال ہے دنیا کی سب سے زیادہ آبادی کن دیشوں میں رہتی ہے اے غریب دیشوں میں دو میڈل انکم یعنی مدیورگی دیشوں میں جن میں جن غریبوں میں آتے ہیں امیروں میں جہاں مدیم کمائی ہے اور تیسری امیر دیشوں میں یعنی اونچی کمائی والے دیشوں میں اس کا جواب بھی سوچئے کیا جواب ہے اور ٹک لگا لیجئے اپنے کاغذ پر تیسرا سوال ہے پچھلے بیس سال میں جو دنیا کی جو آبادی ایکسٹریم پاورٹی میں یعنی بھاری غریبی میں تھی وہ پہلا آپشن دو گنی ہو گئی ہے دوسرا آپشن قریب قریب اتنی ہی ہے مطلب بیس سال پہلے جتنی تھی پرسنٹیج میں کہ دنیا کا اتنا پرسنٹ آبادی غریبی ریکھا کے نیچے مان لیجئے ایک آپ اگر اس کا مانک سمجھیں کہ وہ بہت غریب تھی تو کیا اس وقت اس سے دھگنی لوگ غریب ہو گئے ہیں زیادہ بہت غریب اتنی ہی ہیں یا قریب قریب آدھے ہو گئے ہیں تیسرا آپشن ہے almost half مطلب قریب قریب آدھے ہو گئے ہیں اس طرح کے تیرہ سوال ہیں میں آپ کو پہلے سوال کا جواب بتا دیتا ہوں پہلے سوال کا جواب ہے صاحب کہ کتنی لڑکیاں پانچویں تک کی پڑھائی کر لیتی ہیں آپ نے کیا سوچا ہوگا آپ خود سوچے لیکن اس کا جواب ہے ساٹھ پرسنٹ میں نے نہیں سوچا تھا جس وقت میں نے یہ تیرہ سوال بھرے تھے میں نے یہ نہیں سوچا تھا مجھے نہیں لگتا تھا دنیا میں ساٹھ پرسنٹ لڑکیاں پانچویں کلاس پورا کر لیتی ہیں دوسرے سوال کا جواب کہ دنیا کی سب سے زیادہ آبادی کن دیشوں میں رہ رہی ہے اس کا جواب ہے بی یعنی منجھولی کمائی والے میڈل کلاس دیشوں میں جو نہ امیر دیشوں میں آتے ہیں نہ غریب دیشوں میں یعنی دنیا کی سب سے زیادہ آبادی غریب دیشوں میں نہیں رہتی ہے مجھے لگا تھا کہ سب سے زیادہ آبادی گریب دیشوں میں ہی ہوگی کیونکہ گریبی ہی تو کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے بڑا کارن ہے آبادی سب سے بڑا کارن ہے گریبی کا اور گریبی بڑا کارن ہے آبادی بڑھنے کا یہ دونوں انیونیاشرت سمبند سے جڑے ہوئے ہیں تو لگتا تھا کہ گریبی والے دیشوں میں ہی آبادی ہوگی لیکن وہ غلط نکلا اور تیسرا سوال سی لائف بیس سال میں دنیا میں بہت گریبوں کی سنکھیا بڑی ہے برابر رہی ہے یا گھٹی ہے تو اس کا بھی اتر ہے سی یعنی یہ قریب قریب آدھی ہو گئی ہے پرسنٹیج میں سب سے گریب لوگوں کی گنتی قریب قریب آدھی ہو گئی ہے اس طرح کے سوال ہیں تیرا اور یہ تیرا سوال ایک بار آپ کو ایک طرح سے کہیں تو آپ کی سلیٹ پہنچ کر صاف کر دیتے ہیں اب تک آپ دماغ میں جو بھی ویچار لے کے چل رہے تھے ان کو دھو پہنچ دیتے ہیں اور پھر آپ تھوڑا دھیان سے اس کتاب کو پڑھتے ہیں کیونکہ اب یہ کتاب آپ کو اصلیت دیکھنا سکھا رہی ہے جیسے میں نے پڑھنی شروع کی اور پھر یہ اس کو ایک ایک کر کے انہی سوالوں پر ان تیرا سوالوں پر اس کے بیورے میں جاتی ہے اور جو اس کے پیٹرن ہے یہ بتاتی ہے کہ کیا ہمارے اندر منوشی کے اندر کیا پرویرتیاں ہوتی ہیں جو ہمیں ایسا سوچنے پر مجبور کرتی ہیں یا ہمارے ایسا سوچ کو بڑھاوا دیتی ہیں جو ہمیں دراصل سچائی نہیں دیکھنے دیتا ہم سچائی سے علاوہ سچائی سے اتر کچھ اور دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں سے یہ کنوں نے بتایا ہے the gap instinct اور اس کے پھر ادھارن ہیں بہت سارے ایسے ادھارن ہیں جو آپ نے انہیں جگہوں پر اور آج کل انٹرنیٹ آ گیا تو سب چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں کئی نے کئی واتس اپ پر فیس بک پر کسی میں ترنے لگایا ہوگا کیسے آپ کو پتا چلتا ہے آپ دو گولے بنا دیئے ان میں سے کون سا بڑا ہے اور کون سا چھوٹا ہے تو اس طرح کے تمام فارمولے اس میں دیئے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتی ہے ایک gap instinct انہوں نے بتایا جس میں آپ کو لگتا ہے کہ بہت بڑا gap ہے دنیا میں تو کیا وہ gap اتنا بڑا ہے تو دس ایسی dramatic instincts ہیں یہ کہہ رہے ہیں gap instinct میں کہ ہمارے اندر یہ پرورتی ہوتے ہیں کہ ہم ہر چیز کو دو conflicting opinions میں دو وپریت دھاروں میں دو وپریت دھرووں کی طرف بانٹ کر دیکھنا چاہتے ہیں ہم کو یہ نہیں لگتا ہے کہ کئی بار کوئی چیز ایسی بھی ہو سکتی ہے جس کو دو چیزوں میں نہیں بانٹا جا سکتا ہے اس کو ہمیں ملا کر دیکھنا پڑتا ہے مشرت روپ میں دیکھنا پڑتا ہے اور یہ اس لیے اس کو mega misconception کہہ رہے ہیں ان کو اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ اس لیے کہ یہ اس کا دنیا بھر کے لوگوں کی سوچ پر اثر پڑ رہا ہے وہ دنیا کو ویسے دیکھتے ہیں جیسے وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے دماغ پر اتنا زور نہیں لگایا ہے یا دماغ کو اتنا ہلکا نہیں کیا ہے کہ وہ اس بوجھ سے ہٹ کر دنیا کو دیکھ سکیں تو ایک gap instinct ہے اس میں دوسری ہے negativity instinct یعنی کہ خراب چیزیں دیکھنے کی پروتی اس کا میں ایک آدھ آپ کو جیسے اب یہ ادھارن لائے ہیں کہ دنیا میں کیا کیا صدرہ ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ دنیا میں سب چیزیں خراب ہوتی جا رہی ہیں بری ہو رہی ہیں تو یہ بتیس بتیس ایسے ادھارن لائے ہیں اور پہلے انہوں نے اس کے دیئے ہیں ادھارن آپ کو کہ health and wealth دنیا میں کیسے بڑھ رہی ہے average life expectancy دنیا میں کہ جو انسان کے عوصت آئے ہوتی ہے کہ کوئی معمولی آدمی عام آدمی کتنے سال جئے گا وہ کتنی بڑھ رہی ہے تو وہ اکتیس سال تھی سن اٹھارہ سو میں اکتیس سال تھی دو ہزار سترہ میں یہ ہو گئی ہے بہتر سال تو یہ دگنے سے زیادہ ہو گئی ہے اسی طرح سے آپ کی جو گریبی کی بات ہم نے کی تھی کہ extreme poverty rate سن اٹھارہ سو کا سنیں گے تو آپ کو یقین نہیں ہوگا دنیا میں پچیاسی پرسنٹ لوگ سو میں پچیاسی لوگ بے حد گریبی میں جی رہے تھے 1966 تک آتے آتے یہ سنکھیا آدھی ہو گئی پچاس پرسنٹ لوگ بے حد گریبی میں رہے اور اب دو ہزار سترہ میں جب یہ جس وقت انہوں نے اسٹڈی کی تھی تب تک یہ سنکھیا گیر کر نو پرسنٹ پہ آ گئی تو جہاں پچیاسی پرسنٹ لوگ بے حد گریب تھے اب اکیاسی پرسنٹ لوگ بے حد گریب نہیں ہیں یعنی صرف نو پرسنٹ لوگ بے حد گریب ہیں تو یہ دیکھنے کا نظریہ دکھا رہی ہے ایک نگیٹیوٹی انسٹنٹ انہوں نے کہا دوسرا ایک سٹریٹ لائن انسٹنٹ ہے جس میں ہر چیز آپ کو ایک سیدھی لائن میں دیکھنے کی عادت ہے اور آپ جب گراف دیکھتے ہیں کوئی بھی تو اس گراف میں آپ کی عادت ہے کہ آپ اس کی شروعات کا پوائنٹ اور انت کا پوائنٹ دیکھتے ہیں بیچ میں وہ اوپر نیچے ہو رہا ہے اور اس میں کہیں اچھی کہیں بری خبر ہے اس کی طرف آپ نظر نہیں ڈالتے ہیں تو اب میں اس کتاب کی بہت زیادہ آپ کو بیورہ دوں گا تو پھر پڑھنے کو کچھ رہ نہیں جائے گا لیکن دو انسٹنٹس اور ہیں جن کا میں ذکر کر دینا چاہتا ہوں ایک ہے جنرلائزیشن کا انسٹنٹ کہ ہم ہر چیز کا جنرلائزیشن کر دیتے ہیں یہ سب ایسے ہی ہوتے ہیں یہ آپ نے آج کل بہت سنا ہوگا یہ سارے ایک سے ہیں اور دوسرا ہے دیسٹینی انسٹنٹ اب قسمت میں ہی لکھا ہے تو کیا کریں گے قسمت ہی خراب ہے یہ آپ کو تو پتہ ہی ہے ہمارے دیش میں سب سے زیادہ ہوتی ہے اور پھر ہے بلیم انسٹنٹ کہ اس کے لیے پھلانا دوشی ہے اس کی ذمہ داری کس کی ہے اس کے لیے تو جی پچھلے ستر سال تو اس طرح سے یا ابھی کہہ دیں تو ابھی راجستان کا قصہ ہوا وہاں جو موتیں ہو گئیں تو بھائی کندر سرکار کسی بھی چیز میں کندر والا کہہ دے گا راجی ذمہ دار راجی کہہ گا کندر ذمہ دار تو بلیم کرنے کی پرویتی اور یہ پرویتی پھر جب ہمارے آپ کے بیچ میں آ جاتی ہے تب مشکل ہوتی ہے اور ایک ارجنسی کی انسٹنکٹ ہے کہ ہم ہر چیز بہت جلدی کرنا چاہتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چیز کو ایک خطرہ آ رہا ہے تو بہت زبردستی اتنی جلدی کرنا چاہیے خٹا خٹ تو وہ تھوڑا شاید مصیبت نہیں آ رہی ہے لیکن ہم اس مصیبت سے نہیں پٹنے کی تیاری پہلے کرنے لگتے ہیں تو اب یہ کیسے آپ فیکٹس کو دیکھیں کیسے اس پرویتی کو عادت میں لائیں کہ ہم صرف وہ وچار اپنے ساتھ کیری کریں یعنی دماغ میں صرف وہ دھارنائیں لے کر چلیں جن کے پکے ثبوت ہمارے ہاتھ میں ہیں جن کے ساتھ تتھیں ہمارے پاس ہیں ہم تتھیوں کے بینا وچاروں کو اڑنا بند کر دیں ان پر بحث نہ کریں تو یہ کتاب یہاں ہیچٹ انڈیا نام کے پبلیشر نے چھاپی ہے اور چار سو ننیانبے روپے اس کا دام ہے خاص طور پر انڈیا بانگلہ دیش نیپال بھوٹان شریلنکا اور پاکستان کا ایڈیشن ہے جو چار سو ننیانبے روپے کا ہے ورنہ یوکے میں یہ تیرہ پاؤنڈ کی لگ بھگ بارہ پاؤنڈ ننیانبے پینس کی کتاب ہے جو تیرہ پاؤنڈ کے لگ بھگ دام ہے اس کا اور اس کی ای بک بھی آپ کو میرا خیال ہے اپلبد ہے تو آپ وہاں سے بھی ڈھونڈ سکتے ہیں اور ایک گیپ مائنڈر نام کا ایک ویب سائٹ ہے جو اس کتاب کے ساتھ جڑی ہوئی ایک ویب سائٹ چلتی ہے آپ اگر کتاب نہیں خریدنا چاہتے ہیں تو آپ گیپ مائنڈر کی ویب سائٹ گیپ مائنڈر ڈاٹ او آر جی گیپ مائنڈر ڈاٹ او آر جی پر جا کر آپ اس سدھانت کے ساتھ جڑ سکتے ہیں اور ہنڈی میں یہ کتاب میرے خیال سے ابھی تک اپلبد نہیں ہے کئی لوگوں نے مجھ سے شکایت کیا کہ جب آپ کتاب کی بات کرتے ہیں تو ساتھ میں بتایا کریے کہ ہنڈی میں اپلبد ہے یا نہیں تو میں کوشش کرتا ہوں بیچ بیچ میں بھول جاتا ہوں اس کے لئے معافی چاہتا ہوں آج بتا دیا ہے اور اب آپ لوگوں سے آگ رہے ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا یہ چینل ون نالوگ جوشی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں ساتھ میں گھنٹی بجا دیں یعنی بیل آئیکن بھی دبا دیں تو آپ کو خبر مل جائے گی کب نیا ویڈیو اپلوڈ ہوا ہے اور یہ کتاب آپ کو کیسی لگی اس کتاب کی چرچہ آپ کو کیسی لگی جو کتابوں پر میں بات کر رہا ہوں وہ آپ کو کیسی لگ رہی ہے یہ لکھ کر بتانا نہ بھولیں کرپیا اسے بتائیں اور اس کے لنک اپنے مطروں پریچتوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی بات پسند آتی ہے تو وہ بھی اس چینل کو سبسکرائب کریں گے نمازکار دھنیوار